سارا احمد نے کمپیوٹر کی نئی ٹکنالوجی کو نہ صرف خود سیکھا بلکہ سیکڑ و طلبہ یہ علم سیکھ رہے ہیں مایکرو سوفٹ نے پاکستان سے بڑا صلاحیتوں اور خدمات کا اطراف کرتے ہوئے سارا احمد کو ایم ایس پی ہیرو ایوارڈ سے نوازا یہ ایم ایس پی ہیرو ایوارڈ کیا ہے اور کن لوگوں کو ملتا ہے بتارے ہیں لاہور سے حمید نقیبی اپنے اس رپورٹ میں تعمیر پاکستان سے لے کر روشن پاکستان تک کے سفر میں خواتین نے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی دنیا گلوبل ویلیج بنتی گئی اسی گلوبل ویلیج میں کئی پاکستانیوں نے گرانت قدر کارنامے سر انجام دیئے کہیں ارفاکریم نے دنیا کی کم عمر ترین مایکرو سوفٹ پروفیشنل ہونے کا ایوارڈ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا تو وہیں سارا احمد ایسی ذہین لڑکی نے مایکرو سوفٹ سوڈنٹ پارٹنر ہیڈو کا ایوارڈ جیت کر پاکستانی قوم کا سرف اخر سے بلند کر دیا سارا احمد یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بی ایس آنرز کپیوٹر سائنس کی طالبہ ہیں وہ بچپن سے ہی اپنی کلاس میں پوزیشن لے کر آگے بڑھتی رہی یو ایٹی میں داخلہ لینے کے بعد انہوں نے مایکرو سوفٹ کی جانب سے مختلف ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دس کانفرنسز میں حصہ لیا اور مایکرو سوفٹ کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے سٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا کچھ کونفرنسز ہوتی ہیں جس میں باہر سے بھی لوگ انوایٹ کے جاتے ہیں مارکرو سوفٹ کے اپنے پروفیشنلز ساتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس کو اور پروفیشنلز کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں اور ہم لوگ ان ٹریننگ پر ہنڈز اون ایکسپرینس لیتے ہیں ان کو پریکٹس کرتے ہیں اور آگے وہ سٹوڈنٹس کو پورورڈ کرتے ہیں میکرو سوفٹ کی پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں اس وقت ایک سو نانوے سوڈنٹ پارٹنر موجود ہیں جو میکرو سوفٹ کے پروگراموں کے حوالے سے طالب علموں کی رہنمائی کرتے ہیں اسی پروگرام کے تحت میکرو سوفٹ نے افریقہ اور میڈل ایس سے دو فراد کو بہترین کارکردی کی بنیاد پر ایوارڈ کے لیے منتخب کیا اور پاکستان سے میکرو سوفٹ سوڈنٹ پارٹنر ہیرو کا ایوارڈ سارا احمد نے حاصل کیا میکرو سوفٹ نے اپنے سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا جس میں سے ایک ریجن ہے میڈل ایس اور افریقہ سو پاکستان اس ریجن میں لائے کرتا ہے تو ہیرو ایم ایس پی ایوارڈ صرف دو سٹوڈنٹس کو ملتا ہے اور یہ بیس ہوتے ہیں رینکنگ پر کیونکہ رینکنگ ہوتی ہے اس کے پاس سلیکشن ہوتی ہے تو میڈل ایس اور افریقہ میں سے سب سٹوڈنٹس کو رینک کیا گیا تھا میکرو سوفٹ سٹوڈنٹ پارٹنر سمیٹ جو کہ ایجپٹ میں ہوئی تھی اس میں سے صرف میں ہی ایک واحد پاکستانی سٹوڈنٹ ہی جس کو یہ ایوارڈ ملا تھا سارا احمد نے میکرو سوفٹ ایوارڈ جیدنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو دیگر طالب علموں کے لئے وقف کر دیا اس مقصد کے لئے وہ مختلف یونیورسٹیوں میں چھے ماہ کے قلیل ارسام میں پندرہ سے زائد پروگرام منقد کروا چکی ہیں جس سے سیکڑوں طالب علم فائدہ اٹھا چکے ہیں جس طرح کی سٹوڈنٹس نا صرف ہمیں پاکستان کا دنیا میں ایک سوفٹ ایمیس بناتی ہے سارا احمد کا نئی ٹیکنولوجی کو سیکھنا اور دوسرے لوگوں کو اس علم سے سراب کرنا قوم کی عظیم خدمت ہے کھیل کا میدان ہو یا ٹیکنولوجی کا پاکستانی جب بھی کسی میدان میں کھوٹتے ہیں تو دنیا کو ورت حیرت میں ڈال دیتے ہیں سارا نے بھی بیرون ملک پاکستان کا نام روپشن کر کے ایک نئی مسائل قائم کی ہے ہیروپ تیک کے لیے کیمرامین مضمل کامران کے ساتھ حمین اکیبی لاہور اب تک